گروک نے سیفلی سینڈ ریبر کو پار کر لیا اور ایک بنجر زمین پر پہنچے جو فائر فلیمز میں جھلسی ہوئی لگ رہی تھی یہ نورس برننگ ویلی تھی جو بہت سارے رہیسیوں کے ساتھ ایک انوکی جگہ تھی جسے ابھی تک پوری طرح سے انسانوں دوارہ کھوجا جانا باقی تھا ہنٹرز دیش میں کئی جگہوں پر فیلے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی فیمیس ڈیمن بیسٹ کے زیادہ تر ایریا کا بار بار پتہ لگایا تھا اس لئے وہاں کوئی ریسورسز یا خزانے کو ڈھوننا کافی مشکل تھا اس کی تلنا میں نورس برننگ ویلی کو ویشال سینڈ ریور دوارہ ایک کونے میں الگ کیا گیا تھا اس لئے کئی میجیشنز یہاں آنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے یہ کئی ریسورسز کے ساتھ ایک فلٹائل لینڈ بانی جاتی تھی جسے سیکیور کرنے کے لیے میجیشنز اپنی جان جوکے میں ڈالنے کو بھی تیار تھے نورس برننگ ویلی کا سرفیس ایریا ابھی کے لیے اننون تھا جانکاری کے انصار جو آدرس کو نبی لاکھ خرچ کرنے کے بعد ملی تھی اس کے اکورڈنگ فلیم بیلے نورس برننگ ویلی کے نورس ایریا میں رہ رہی تھی نورس برننگ ویلی ایک بیسن کے آکار کا تھا دور سے زمین پلین نظر آتی تھی لیکن کسی نے پہلے یہ اس جگہ کا نیرکشن کر لیا تھا جس سے پتا چلا تھا کہ نورس برننگ ویلی کے سنٹر کی اور بڑھتے ہوئے اچھائی گھٹی جاتی تھے پوری جگہ آگ کے گھڑھوں کی طرح تھے پارٹی کے چاروں اور کی مٹی بھوری لال تھے اور افواہوں کے انصار سنٹر میں ایک جلتی ہوئی زمین تھے فائر فلیمز سرویس سے باہر نکل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا بانو گھاس کے لال ڈنٹھل گانتھوں میں ادھر ادھر بکھر گئے ہوں بینہ کسی فائر ریزیسٹنس کے لوگ اس پر ٹریبل نہیں کر پائیں گے نورس برننگ ویلی کو بریزیر گروپ میں بھی جانا جاتا تھا کیونکہ ویلی کے نیچے کہیں ایک ہائی کوالیٹی والا فائر سیڈ چھپا ہوا تھا آدرش جانتا تھا کہ ہائی گریٹ سول سیڈ آسانی سے پایا جانے والی کوئی چیز نہیں تھی کئی پاورفل میجیسینز نے جگہ کی خوچ کی تھی پھر بھی ان میں سے کسی کو بھی پورانک ہائی گریٹ سول سیڈ نہیں ملا تھا اس کے جیسے انٹرمیڈیٹ میجیسین اسے کیسے ڈھون سکتا تھا اس کے لیے فلیم بیلے کی خوچ کرنے پر فوکس کرنا سمجھ داری تھی خود کے لیے فلیم بیلے پانے میں سکشم ہونا اس کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی اب جب پارٹی نورتھ برننگ ویلی میں آگئی تھی تو یہ تے کرنا تھا کہ ہر کوئی کیا کرے گا اس نے اپنی نوٹ بک میں کچھ انفرمیشن کو فلک کیا اور کچھ عجب کیلکولیشن کی ہے رنرز ان چیزوں کو زمین میں گار دو چھٹکی نے اپنے بیک سے کون کی آکار کے چار ڈیوائسز نکھا لے ڈیوائس سپیننگ ٹاپس کی طرح دکھتے تھے لیکن ان کی سطحوں کو کسی طرح کی میٹل میں کوڈٹ کیا گیا تھا جس سے انہیں ایک ایڈوانسڈ لک ملا یہ تو ایلیمنٹ سنسر ہے نا کیا ہم اس ایریا میں ایلیمنٹل ڈینسٹی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سمیر نے اپنی آرمی کے ایکسپیرینس کے ساتھ ڈیوائس کو جلدی سے پہچان لیا میں نے فلیم بیلے جیسے بیسٹ کے بیہیوئر کو کتابوں سے سکھا ہے وہ اسی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں فائر ایلیمنٹ کی ڈینسٹی نارمل سے پانچ گناہ زیادہ ہو اس لیے جب وہ سنتان پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر ہم سول سیٹ ڈھونڈ سکتے ہیں تو ہم فلیم بیلے سے بہت دور نہیں ہوں گے چھٹکی نے اس سبی کو سمجھاتے ہوئے کہا آدرش نے اس سہمتی میں سیرے لایا اس نے جو بڑی رکم خرچ کی تھی وہ ویرث نہیں گئی اس نے واسطہ میں انہیں سپیسفک لوکیشن کو ٹارگٹ کرنے میں مدد کی کیونکہ فلیم بیلے میں کافی سوسنگت رہنے کی عادت تھی وہ بینے کسی کارن کے کہیں نہیں جاتے تھے ایک سول سیٹ کچھ انوکھا بھی تھا کیونکہ ہر ایریا میں کیول ایک ہی ہو سکتا تھا اس لیے اگر وہ ایریا میں فائر ایلیمنٹ سول سیٹ کا پتہ لگانے میں کامیاب رہے تو سب سے ادھیک پوسیبلیٹی تھی کہ انہیں فلیم بیلے بھی مل جائے گی یہ سب سے آسان پھر بھی سب سے ایفیکٹیف طریقہ تھا ایلیمنٹ سینسر سول سیٹ یا سول سیٹ پیس کا پتہ لگانے کے لیے صحیح ڈیوائسز تھے کیونکہ وہ ایریا میں ایلیمنٹر ڈینسٹی کا ویسلیشن کر کے یہ نردھارت کر سکتے تھے کہ وہاں سول سیٹ پیس پاس میں تھا یا نہیں چھٹکی کے انسٹرکشن پر سب ہی نے کچھ جگہوں پر ایلیمنٹ سینسر لگائے یہ ایلیمنٹ سینسر کافی کام کے تھے لیکن ان کا استعمال کرنا بھی جو کھمبرہ تھا ڈیمن بیسٹ کی ڈینسٹی کا انیلائز کرنے کے سماعیے ڈیوائی سے زمین کے نیچے گاڑنے پر جی پی ایس ٹرانس میٹر کے روپے کام کریں گے اور ان کی لوکیشن کو پاس کے ڈیمن بیسٹ کو جاگر کر دیں گے سگنیل آسانی سے ان ڈیمن بیسٹ کو اٹریکٹ کریں گے جو پاس کے ایریا میں گھوم رہے تھے اس لیے ہر بار جب وہ ایلیمنٹ سینسر کا یوز کریں گے تو انہیں الٹ رہنے کی ضرورت ہوگی کئی ہنٹر سے ڈیمن بیسٹ دوارہ مٹا دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے سمیں کو اچھے طرح سے کنٹرول نہیں کیا تھا یا لوکل ڈیمن بیسٹ سے لڑنے کی کٹھنائی کا سٹک انوان نہیں لگایا تھا لیکلی ایلیمنٹس کی ڈینسٹی کا انیلائز کرنے کے لیے ڈیوائیس کو بہت زیادہ سمیں کی ضرورت نہیں تھے پارٹی ایسانے سے پیچھے ہٹ سکتی تھی اس سے پہلے کی ڈیمن بیسٹ ان پر مدو مکھی کے گھوصلوں کی طرح جھنڈ میں آ جائے تاکہ وہ خود کو خطرے سے بچا سکے وہ جو نیرکشن کر رہے تھے وہ صرف ڈیمن بیسٹ کی رییکشن کی جانچ کرنے کے لیے تھا حالانکہ اگر وہ سول سیٹ کا صحیح پتہ لگانے کا پلان بنا رہے تھے تو ڈیوائیس ڈیفینس لڑائی انیوارے تھے آخر کار جتنے لمبے سمیں تک ڈیوائیس زمین میں دبے رہتے تھے تو اتنا ہی وائیڈ ایریا وہ انیلائز کر سکتے تھے جو انہیں زمین کے نیچے چھپے ہوئے سول سیٹ کا پتہ لگانے میں مدد کرے گا ڈیوائیسز کا یوز کیے بنا یہ بھوسے کے دھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا ہوگا ہم اس طرف سے جائیں گے جلدی کرو کچھ ڈیمن بیسٹ یہاں پہلے ہی اٹریکٹ ہو چکے ہیں چھٹکی نے جلدی جلدی میں کہا پارٹی نے ڈیوائیسز کو اکھٹا کیا اور ترنتی نکل گئے جب آدرش نے سادکہ کو ایلیمنٹ سنسر کو دھیمی گتی سے پیک کرتے دیکھا تو وہ کنفیوز محسوس کر رہا تھا سادکہ آہان کے چچری بہن تھی فیکٹ یہ ہے کہ آہان اسے ساتھ لائے تھا یا ثابت کرنے کے لئے کافی تھا کہ وہ وشویس نہیں ہے اور بھروسے مدد تھی حالکہ ایک بات تھی جو آدرش کو سمجھ میں نہیں آئی چھٹکی رہ دہ سمیر اور آہان اس کے قریب تھے اور وہ اپنی جان کو جوکی میں ڈالنے کے لئے تیار تھے اور فلیم بیلے کو سیکیور کرنے میں اس کی مدد کرنے کے لئے ساتھ آئے تھے بھلے ہی وہ خدا کھالی ہاتھ چلے جائیں دوسری اور ہی یہ سادکہ بدلے میں کچھ بھی مانگے بینا ساتھ ٹیک کرنے کے لئے سہمت ہو گئی تھی کوئی بھی اپنا قیمتی سمجھ زوردار اور گیر لاپکاری چیزوں پر برباد نہیں کرے گا اور کیونکہ وہ امپیریل کالیج کی سٹوڈنٹ تھی وہاں ضرور کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوگا یہ وشواس کرنا مشکل تھا کہ وہ اپنا قیمتی سمجھ ایک ایسے سہسک کارے پر برباد کرنا چاہے گی جو بدلے میں اس کے لئے کوئی پروفٹ نہیں لائے گا حالکہ آدرش نے ڈیٹیلز کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ اسے سچ نہیں بتائے گی اس کے پاس انتظار کرنے اور یا دیکھنے کے علاوہ کوئی اپشن نہیں تھا کیا وہ کچھ اور کرنے کو تیار ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹ یہاں تھا لیکن اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی دیکھو آگے کچھ جل رہا ہے اور آگ بہت ہی تیز ہے سمیر نے آگے کیوری اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹیم نے اس کے انگلی کو فالو کیا اور اسے لمبی آگ کو دیکھا جس کا وہ ذکر کر رہا تھا پرابلم یہ تھی کہ ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ آگ لگتار فیل رہی ہے جب انہوں نے پہلی بار اسے دیکھا تو انہوں نے اسے بہت دور کی آگ مان لیا لیکن یہ پہاڑوں پر لہرہ رہی تھی اور اچانکی بڑی ہو گئی تھی کیا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر سے بڑھ گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے آسمان میں بڑھ رہا ہے گروپ میں اسے کسی نے کہا آدرش نے قریب سے دیکھا اور جیسے جیسے رولنگ فلیمز بڑی ہوتی گئی اس سے اچانکی کچھیں محسوس ہوا اور اس کا چہرہ ایک اچرج سے بھر گیا یہ بڑا نہیں ہو رہا ہے یہ ہماری دشاں میں بڑھ رہا ہے بھاگو آدرش نے زور سے چلایا آگ بلکل بھیشن تھی یہ دور سے چھتیچ پرش شروع ہوا اور پہلی بار میں ایک ٹیم ٹیماتی چمک کی طرح لگ رہا تھا حالانکہ جیسے جیسے اس نے چھتیچ کو کنزیوم کیا اور ایک پاگل گتی سے پارٹی کی اور فیل گئی سبی کو فائنلی احساس ہوا کہ آگ کتنی چوکانے والی تھی آگ کتنی دور تھی یہ نہ جاننے کے باوجود پارٹی پہلے سے ہی اس کی چرم گرمی کی لہر کو محسوس کر سکتی تھی کیونکہ یہ ابھی بھی ان کے پاس آ رہی تھی ان کی سکین ڈرائے ہو گئی اور ان کا گلا سوکھنے لگا تادر سے جانتا تھا کہ جب کچھ دور تھا پھر بھی اس کا آکار پہلے سے اس کے زیادہ تر ویجن کو کبر کر چکا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ چیز کا واسطوک آکار ورطمان میں وہ جو دیکھ رہے تھے اس سے دس گناہ بڑا تھا چھتیچ پر رولنگ فلیم سب پہاڑوں جتنی بڑی تھی اور ایک بار جب وہ آگئی تو یہ ایک بھیانک اگنی آپدہ ہوگی چلو نین سے جاگو جب وہ چیز قریب آ جائے گی تو ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے یہ ایک بنجر زمین ہے جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آہاں نے سرپرائز سے فائر رولنگ فلیمز کو دیکھتے ہوئے چلا کر کہا سبھی کی طرح اس کی آنکھیں بھی فائر ریفلیکشن سے دھدھکتی لال تھی اور اپنے دل کی گہرائی سے آنے والے اننون کی اور بھی ڈر سے بھری تھی تو چلو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر جل جانے سے تو کچھ بھی اچھا ہے فورس شدھ بناش ہے ایسا لگتا ہے کہ پرکرتی جیویت چیزوں کو سزا دے رہی ہے جسے انسانوں پر بھگوان کا کروڈ سادکہ نے کہا اس کی آواز کھاپ رہی تھی پارٹی نے اور سنکوش نہیں کیا بھلے انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگ کہاں سے آئی ہے ان کے سہج بھے اور جیویت رہنے کی پرورتی نے ان کی جگیاست کو پوری طور سے ابھیبھوت کر دیا گروپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کر دیا اور کنفرنگ کیا کہ فیوریس فائر ان کی ڈائریکشن میں ہی آ رہی تھی لیکلی ان کے لیے اگنی آپدہ ابھی بھی بہت دور تھی کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد زمین ہلنے لگی گروپ نے ترنتی دیکھا کہ ان کے پیچھے دھول کے بادل ہوا میں اڑ رہے تھے اور گبار کے بیچ سے بیشت کا ایک وشال جھنڈ ان کی اور دورتا ہوا آ رہا تھا دھول کے بادلوں کی بھیتر پارٹی نے انکلیرلی بیل جیسے آنکڑے دیکھے جن کے شریر کے ادھکانش بھاگ ان کے سیر انگ اور ان کے کچھ جوڑ مضبوط آرمر پلیٹو سے ڈھکے ہوئے تھے آرمر اوورول براؤن ریڈ تھا شاید وہ آگ کے تیز ٹیمپریچر کے قرن تھا ان کی سنکھیا چوکانے والی تھی اور ان کے پیروں کے لوہے کے کھروں نے زمین کو ہنسک روپ سے ہلا دیا وہ کیا ہے مجھے ایسا مت بتانا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں آہنچ ہو گیا جب وہ ایک نظر ڈالنے کے لیے مولا بھورے رنگ کے آرمر والے بیسٹ میں ایک راجسی اور بھائیویس سو بھاو تھا یہ صاف تھا کہ وہ کوئی آرڈینیری بیسٹ نہیں تھے وہ کلنگ آرمر بیسٹ ہوں گے جب وہ واریئر لیول کے بیسٹ کے بیچ اپنے آسٹینڈنگ ڈیفنس کے لیے جانے جاتے ہیں واریئر لیبل کی بیسٹ کے اپوزیٹ جو ایک یا دو گروپ سے آکے لے رہتے ہیں یہ کلنگ آرمر بیسٹ جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کا آرمر میجک آرمر بنانے کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے لیکن اگر تم ان میں سے ایک کو مارنے کی کوشش کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو ایک پورے جھنڈ کا سامنا کرتے ہوئے پاؤ گے چھٹکی نے دوڑتے ہوئے جلدی سے بیسٹ کی پہچان کر لے آدرش اس کے ایکسپلینیشن کو سننے کے بعد اپنی ہارٹ کو تیز دوڑتا ہوئے محسوس کر سکتا تھا واریئر لیبل بیسٹ کا جھنڈ ہے اس کی فائٹنگ کیپسٹی آرمی کے سولجرز کے برابر ہونی چاہیے اس کے باوجود وہ بھیبت پکشیوں کے جھنڈ کی طرح بھاگ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ دھوری میں آگ کی آبدہ اور بھی زیادہ بھیانک تھی اگر یہ کلنگ آرمر بیسٹ ڈیمن بیسٹ کے گروپس کو روند دے تو یہ ہے ایک نرسہار ہوگا آدرش نے کبھی نہیں سوچا تھے کہ ایسے بیسٹ کسی اور چیز سے اتنی قیارتہ سے بھاگیں گے آدرش اور اس کی ٹیم بھی دوڑتے رہے ویانت میں سینڈ ریور کے پاس پہنچے انہوں نے شروع میں سوچا کہ انہوں نے سینڈ ریور کو پار کرنے کے بعد سب سے بڑے خطرے کو دور کر دیا ہے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ نورتھ برننگ ویلی سینڈ ریور سے بھی زیادہ خطرناک تھی جو سیدھے آسمان سے اترنے کے لیے سورگے کے روش کو بلا رہی تھی وہ نورتھ برننگ ویلی میں جانے سے پہلے آرام کر چکے تھے اس لئے رادہ کی انرجی فرسری کبر ہو گئی تھی اس لئے ان کے لیے سینڈ ریور میں بھاگنا پوری طرح سے سیف تھا اس بیچ کلنگ آرمر بیسٹ کا جھنڈ جو آگ آبدہ سے پوری طرح سے بھہبیت تھا یہ بھی جانتا تھا کہ سینڈ ریور ایک ڈیتھ زون تھا آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرتے ہوئے کنارے پر پہنچتے ہی وہ گھبرانے لگے جب سینڈ ریور میں گھسپیٹ کرنے والے بیسٹ کی پریزنس زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ سینڈ ریور میں بھی زیادہ سے زیادہ ریتی لے دانو کو جگائے گا ایسے میں ہمیں کلنگ آرمر بیسٹ سے ایک سرٹین ڈسٹینس پر ہی رہنا چاہیے ان کی پریزنس اور نمبرز واریئر لیول کی سکیلٹن جنرلز کو جگہ سکتی ہے وی بیسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم سامنا کر سکیں رادہ نے سلاہ دیتے ہوئے کہا سب ہی نے ترنکی سیرے لیا سینڈ ریور میں بھائیوک کلنگ آرمر بیسٹ کا پیچھا کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی پارٹی سینڈ ریور میں لوٹ آئی کیونکہ ان کے پاس کبھل کچھ یہ میمبرز تھے اور ان کا اورہ کلنگ آرمر بیسٹ کے طلنا میں بہت کمزور تھا اور ان کی سیفٹی کی گارنٹی سینڈ ریور میں رادہ کے سائکک ایلیمنٹ کے ساتھ ہی دی جا سکتی تھی دوسری اور کلنگ آرمر بیسٹ اتنے بھاگشالی نہیں تھے انہیں ایک ڈیسیزن لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا کیا ہونے پسچم کی اور سینڈ ریور میں بھاگ جانا چاہیے یا آگ کی آبدہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پادر شور باقی لوگوں کے پاس یہ پتہ لگانے کا سمیہ نہیں تھا کیونکہ وہ سینڈ ریور کی باؤنڈری کو پار کرنے کے بعد پسچم کی اور بھاگتے رہے جیسے ہی وہ سینڈ ریور میں گہرائی تک پہنچے چھتیچ پر فیلی آگ کی آبدہ نے فائنلی کم ہونے کے کچھ سنکیت دکھائے حالانکہ سبی کو برس ہوتا ہے کہ فائر فلیمز پہلے سے ہی جلسی ہوئی زمین پر پوری طرح سے فیل چکی تھی سینڈ ریور یہ ایک ماترسی جگہ تھی جو ایفیکٹ نہیں ہوئی تھی دور سے گرم ہوای چلتی رہی گرمی میں سبیر کو پریشانی ہو رہی تھی وہ بھیشن فلیمز سے بچنے میں کامیاب رہی لیکن گرم ہوا سے بچی ہوئی گرمی بھی آسانی ہے تھی نورت برننگ ویلی کی ڈائریکشن میں دیکھتے ہوئے جو پوری طرح سے لال دھدک رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کا سامرہ جے فلیمز کے اوشن میں جل رہا ہو مجھے بتایا گیا تھا کہ سینڈ ریور مرتکوں کی ندی ہے ریتل دانو کی سنکھیا یہاں مرنے والے بیسٹ کی سنکھیا سے سمبندی تھے میں اس بات کو لے کر الجن میں تھی کہ وشال ندی میں ریتل دانو کی اتنی زیادہ دنسٹی کیسے ہیں کیونکہ اسے یہاں مرنے والے لوگوں کی سمان ماترہ کی ضرورت ہے چھٹکی نے نورت برننگ ویلی کی اور دیکھا اور رومانچک طور میں بولی میرا ماننا ہے کہ سب سے انپورٹنٹ فیکٹرز میں سے ایک آگ آبدہ ہے جسے ہم نے ابھی دیکھا ہے جو بیسٹ کو موت کی سزے کی طرح سینڈ ریور میں کودنے کے لیے مجبور کرتی ہے جیسے جیسے سمائے بیٹھتا ہے ویسے بیسے سینڈ ریور اور بھی بھی بھیانہ کھو دی جاتی ہے ہم اس جگہ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے اگنی آبدہ سیریسلی بہت درابنی ہے اگر ہم نورت برننگ ویلی کی گہرائی تک گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس زندہ نکلنے کا کوئی موقع نہیں بچے گا آہر نے سب سے پہلے سجاب دیا کسی کو بھی اگنی آبدہ ہونے کی امید نہیں تھی کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں تھی اگر کسی اور نہیں اسے پہلے ایکسپیرینس کیا ہوتا